موسیقی 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 میں نے کوفتے ڈال دیا اور اس کو ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا اچھا جی اب میں نے بلینڈنگ جگ میں ڈالا ہے جی وہ پیاز جو آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا تین ٹومٹر میں نے ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ جی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی دہی میں نے تقریباً ہاف کپ اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی ریڈ چلیز ریڈ چلیز میں نے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون حلدی لی ہے ریڈ چلیز آپ نے ذرا ہاتھ روک کہ ہی رکھنی ہے کیونکہ کوفتوں میں بھی مرچے ہیں ون ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کیا اور میں نے مسالے کو گرینڈ کر لیا ہے اچھا جی یہاں پہ کوفتوں کی کنڈیشن دیکھ لیں کوفتے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آئل میں فرائے ہو رہے ہیں میں نے ان کو ہلا ہلا کے دیکچی کو پکڑ کے ہلانا ہے آپ نے چمچ اس میں نہیں چلانا آپ نے تو جو مسالہ میں نے اب گرینڈ کیا تھا وہ میں کوفتوں میں ایڈ کرنے لگی ہوں کوفتے تقریباً دس منٹ جو ہیں وہ پک چکے ہیں مسالہ ڈال کے بھی آپ نے ہلانا نہیں ہے آپ نے دیکچی کو پکڑ کے ہلانا ہے چمچ نہیں چلانا سوری ٹھیک ہے تو مسالے کو ایسے چمچ سے پھیلا کے اور اس کے بعد دیکچی کو پکڑ کے ہلائیں تاکہ مسالہ سارا مکس ہو جو ہے اور ہلکی آنچ پہ پکنے دیں مسالے کے ساتھ ہی کوفتے جو ہیں وہ بھون جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ مسالے نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں میں مسلسل جو ہے وہ دیکچی کو ہلا ہلا کے کوفتوں کی مسالے کے ساتھ بھونائی کر رہی ہوں تو بھونائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جیسے ہی مسالہ جو ہے وہ آپ کا بھون جائے گا کوفتے بھی ساتھ بھون جائیں گے تو ہم نے اس کنڈیشن میں آ جائیں گے جب آپ کے کوفتے کے آئل جو ہے وہ بلکل اوپر سے چھوٹ جائے مسالہ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے پانی میں شوربہ زیادہ پتلا نہیں کرتی ٹھیک کی رکھتی ہوں گریوی تو آپ کو جیسا پسند ہے آپ اتنا پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں اب آپ نے دس سے پندرہ منٹ ہلکی آج پہ ان کو پکنے دینا ہے اور یہ دس پندرہ منٹ پکانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کوفتوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ شوربے میں آجے اور مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوفتوں میں راج بس جائے اور جب آپ کی گریوی تیار ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں اوپر سے گرم مسالہ سپرنگل کریں تھوڑا سا تاکہ خوشپو ذرا اچھی سی آئے اور بس یہ آپ کے جو کوفتے ہیں وہ ریڈی ہیں دو ٹپس آپ کو دی ہیں ایک انڈا یوز کریں دوسری بات یہ کہ پیاز کو براؤن کریں اور اگر ویگنرز کو کوفتے بنانے میں فریش کوفتے بنانے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ فریز کر لیں اور فریز کر کے پھر پکائیں تو انہیں آسانی لگے گی تو امید کرتی ہوں کہ یہ کوفتہ کری کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ